موسیقی 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 کو کانپور میں ہوں گے اور ایسے میں سارا جو پولس محکمہ ہوگا وہ ان کی سیکیورٹی اور اس کے انتظام میں ہوگا اور اس بیچ تمام میڈیا بھی ہوگی اور کانپور میں پردہان منطری موٹی کا سواگت اس پتھراؤں سے کیا جائے گا یہ پلان اب سمجھ میں آ رہا ہے اور اس کے لیے جو اب جانکاری آ رہی ہے پولس کے سوتروں سے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ زیاد زفر حاشمی اس میں اکیلا نہیں تھا دراصل بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک پروکتہ لپور شرمہ انہوں نے ٹیلیویزین چینل پہ ایک بیان دیا جس کو لے کر بینا اورگنیزیشن کے نام کے ان لوگوں نے کانپور کو بند کرنے کے بزاروں کو بند کرنے کا اعلان کیا پوسٹرز لگا دیئے گئے میٹنگز ہونے لگ گئی اس حاشمی کا ویڈیو میسیز وائرل ہونے لگ گیا تمام لوگوں سے یہ کہا گیا کہ جب تک نوپور شرمہ کو گرفتار اور گرفتاری کس بات کے لیے اس دیس میں بولنے میں پاوندی ہے جو بات نوپور شرمہ نے کہی یوٹیوب پہ ان دیوکوفوں کو جانا چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے کہ یہ جو باتیں جو جس کو لے کر کے اتنا زیادہ یہ لوگ بھاونہوں کو بھڑکا رہے ہیں یہی بات یہ جاکر نائک کئی بار بول چکا ہے اس کا ویڈیو بھی اپلپد ہے تو اس کی گرفتاری کی تو مانگ یہ پی ای ای فائی وارے نہیں کرتے یہ تمام یہ جو ملے ہیں یہ جو مولوی ہیں جن کو جن کی بھاونہیں ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھڑک جاتی ہے تب تو وہ گرفتاری نہیں مانگتے دو باتیں نوپور شرمہ نے کہی جو نہیں کہنا چاہیے کہنا چاہیے الگ ڈیبیٹ ہے لیکن جاکہ نائک کا ویڈیو ہے اور کئی سارے مولویوں کا بھی یوٹیوب کے پر وہ بیان ہے آپ بھارتی جنت پاٹی کے ایک محلہ پروکتہ کے پیچھے آپ پڑ جائیں گے اور اس کو لے کر کے آپ بند کا اعلان کرنا شروع کر دیں گے پاکستان سے سر کلم کرنے کی بات ہو رہی ہے ڈیتھ تھٹ دیے جا رہے ہیں یہ کس طرح کا محول بنایا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو بھلے سانتی پریے سمود آئے ہیں تو اس کو لے کر کے کانپور کے اندر میٹنگز ہوئی کئی مولوی مولانا اس میٹنگ میں شامل تھے اس کا ویڈیو بھی باہر آ گیا ہے اور یہ اب پولیس تحقیقات کر رہی ہے کیا اس میٹنگ کے دوران ہی یہ تمام چیزیں تحقیق گئی تھی یہ کوئی اچانک سے نہیں ہوا جمعہ کی نماز کے بعد جو تقریر مولوی مولانا کرتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس جگہ یہ پتھر باجی ہوئی اس مسجد کے اندر لوگوں کو بھڑکایا گیا اور اس لیے جمعہ کی نماز کے بعد یہ باہر جیسے ہی نکلتے ہیں اور پتھر باجی شروع کر دیتے ہیں پتھر کہاں سے آیا ایک صوفی مولانا وہ سامنے آ کر کے سارے راج کھول رہے ہیں ٹیلیوزن پہ وہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ تو دو تین دن پہلے سے ہی تیاری چل رہی تھی یہ جو ٹھیلے والے سبجی والے اپنے ٹھیلوں میں وہ پتھر لے کر آ رہے تھے شہر کے بیچوں بیچ اتنا سارا پتھر کہاں سے آئے گا اور وہ بھی ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے پی ای فائی دلی کے دنگوں میں یہ آم آدمی پارٹی کا یہ کیجری وال اور سنجد سنگھ کا لادلا تاہیر حسین کے چھک پہ وہ باہر سے پتھر مگوائے گئے تھے وہی موڈر سوپرینڈی یہاں بھی دیکھا گیا ہے دراصل یہ تیاری پہلے سے ہو چکی تھی کہ پردھان منتری کانپور میں ہوں گے راشپتی ہوں گے گورنر ہوں گے یوگی آدیتنات ہوں گے اور ایسے میں یہ بھوال مچایا جائے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تعریف کے لائق ہے کہ جس حساب سے اس دنگ ان دنگائیوں کو یوگی سرکار اور یوپی کی پولس نے کنٹرول کیا ہے یہ اپنے آپ میں ایک 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 بھوال تو ایسا تھا کہ دوسرے داج میں اگر کہیں اس طرح کی گھٹنا گھٹتی تو یہ بڑھتے بڑھتے ایک بڑھے دنگے میں تبدیل ہو گیا ہوتا لیکن ہوا کیا جیسے یہ خبر آئی پولس پرساسن ایکٹیو ہو گئی پندرہ منٹ کے اندر کانپور کے کمیشنر اس علاقے میں تھے میں آپ کو ایک بات اور جانکاری دے دوں ایک اسی طرح کا یہ جگہ جو ہے یہاں پہلے سے ہی یہ نون ہیں یہاں پہ کمنل ٹینسن ہمیشہ ہوتا رہا ہے جانکاری یہ بھی ملی کہ پہلے بھی اس طرح کا کبھی ایک بار ٹینسن ہوا تھا ایک پولس ادھکاری وہاں چلے گئے لوگوں نے منع کیا تھا گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی لیکن پولس کمیشنر پندر منٹ میں وہاں پہ تھے اور آدھا گھنٹہ بیتا نہیں چالیس لوگوں کے خلاف نامجد کیس جس میں سے اٹھا رکھو فوراں گرفتار کر لیا گیا اب تک جو سنکھا ملی ہے کہ جو چالیس نامجد لوگوں کے خلاف کیس درز کیا گیا ہے سینتیس اس میں گرفتار ہو گئے ہیں ایک دو اور بچے ہوئے ہیں جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگا وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے ہزار لوگوں کے خلاف اگیات نام سے کیس درز کرایا گیا ہے لیکن مسئلہ صرف یہ کیس کا ہی نہیں ہے وہ اس لیے کیونکہ یوگی آدھتناکھ پورے فارم میں آگئے وہ گورکپور میں آج سویرے سویرے انہوں نے ایک ورچول میٹنگ کی کیا خبر آئی میٹنگ سے میٹنگ سے خبر آئی کہ انہیں ورچول میٹنگ فرم گورکپور سیم آردھتا پولیس to identify and report all illegal religious structures at public places in the state within 15 days he said it must be ensured that no religious activities should be held on road he also asked the authorities to keep ready the plan of action to act legally against these illegal religious places and ensure that no such religious activities are organized on the road in the future ڈیلیگل سٹکچرز جو اچانک سے جنگ لے لیتے ہیں سڑک کے بیچو بیچ اس کے اوپر بلڈو در چلے گا اب آپ نے چھیڑ دیا ہے یوگی عادت ناتھ کو تو انجام بھگتنے کے لیے بھی سب کو تیار رہنا چاہیے جن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے گھر پہ بلڈو در چلنے کی تیاری ہو گئی یا عادش دے دیا گیا ہے ساتھی ساتھ جتے لوگ اس کیس میں پھسیں گے ان کے خلاف گینگسٹر ایکٹ لگے گا یہ سوہم پولس کے عالی ادھکاریوں نے کیمرے پہ آکر کے بتا دیا ہے کہ ان سب کے illegal جو constructions ہیں ان لوگ کے جو گھر ہیں ان لوگوں کے اوپر بلڈو در چلے گا پی ایف آئی کا رول صاف صاف نظر آ رہا ہے اس میں موڈس اوپرنڈی ٹھیک ویسا ہی ہے جیسے پی ایف آئی دیش کے الگ الگ علاقوں میں دنگیں بھڑکاتا ہے اسی طرح کا موڈس اوپرنڈی اور اب تو اس کا لیڈر پی ایف آئی کا وہ بھی پولس کی گرفت میں ہے مطلب یہ کہ یہ چلے تھے کانپور کو جلانے اپنے ہی ہاتھوں کو ان لوگوں نے جلا لیا ہے آگے آنے والے دنوں میں وزر کی طرح یوگی سرکار ان دنگائیوں کو خلاف ایکٹیوٹی کرنے والی ہے کاروائی کرنے والی ہے اور انہیں دنڈت کیا جائے گا ہماری نظر کانپور میں چل رہی ان گھٹناوں کے پر بنی ہوئی ہے آپ دیکھتے رہے کپٹل ٹی وی ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنواد